جو ہمارے ٹاپ ڈیجٹل پبلشرز ہیں چھے لوگ ان میں سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں ڈیجٹل پبلشرز کو اور پانچ لوگ ہمارے ٹاپ کے یوٹیوبرز جو ہیں جو کرنٹ افیرز پہ بات زیادہ تر کرتے ہیں ان لوگوں کو آج بلائے آپ کی لاسٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی مارچ کے اندر اور اس کے بعد کووڈ آ گیا تھا اور باقی سارے تو یہ سلسلہ تھوڑا رک گیا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جو تب نہیں آ سکے تھے اور ہم نے ان سے پرامیس کیا ہوا تھا کہ ہم ہر مہینے ایک سیشن رکھا کریں گے میں یہ چاہوں گا کہ آپ پھوڑا سا ان کو بریف کر دیں اور اس کے بعد ہم کوکلی ان سب کا ایک ایک کوسٹن سب سے لے لیں اوکے چلیں بڑا اچھا ہوا آپ کا سب کا آنا اور یہ بلکل ٹھیک ہے تو میری اپلیز ریگلرل انٹریکشن کروایا کریں ایک تو سوشل میڈیا ایک ایک ایسی فورس اب میڈیا میں آ رہی ہے جو کہ دنیا کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ اس کی پاور کتی ہیں اور آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس ملک میں سمجھنا کہ ہمارا ڈیریکشن کی ہے ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں اس ملک جتنا آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی رہے گی اپنا جو آپ کا جو ڈسکوس ہے جو آپ کا راست ہے اس پہ آپ لوگوں کو لا سکیں گے ہر چیز دیکھا قرآن کے اندر ہے ایک قرآن کا پورا ایک صورت ہے اس کا الفرقان کرائٹیرین کہ ساری اللہ نے بتا دیئے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے وہ اگر نہیں ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اگر یہ کرائٹیرین نہیں ہوتا تو پھر کوئی بھی چیز بری نہیں ہے ہمارے سامنے سوسائیٹیز کے اندر جب مورل انکر جاتا ہے تو اس سوسائیٹیز ہمارے سامنے ڈسنٹیگریٹ کر جاتی ہیں کیوں ایک قوم ڈیکلائن کرتی ہے سارا جو ہماری دین کا فلسفہ ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ جا کے آ جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تنہیں نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے سو زندگی میں آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ نماز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی چوائسز ٹھیک ہو ہر وقت آپ کنفرنٹڈ ہوں گے دو چیزوں سے ایک لگتا ہے بڑا اچھا راستہ ہے آسان راستہ ہے شارٹ کٹ ہے اس سے پیسج بن جائیں گے لوگیں اور دوسری طرف مشکل راستہ لگتا ہے لیکن وہ جو دوسرا جو مشکل راستہ ہوتا ہے جس طرح قرآن میں ہے کہ کئی چیزوں کو جن کو تم اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو وہ بری ہیں اور جن کو بری سمجھتے ہو اچھی ہیں سو یہ بیسکلی آپ کی چوائسز ہوتی ہیں تو یہ نیشن بھی غلط چوائسز کر لیتی ہے جس طرح ملانا رومی نے ایک دفعہ کہا نا کہ ایک قوم مرتی کسی نے پوچھا کیسے قوم مرتی ہے تو انہوں نے کہا جب ایک قوم اچھا اور بری کی تمیز ختم کرتی ہے وہ ڈیکلائن کر جاتی ہے مورل کولیپس پہلے ہوتا ہے پھر اکرامی کولیپس ہوتا ہے تو یہ جو آج آپ کے ساتھ ملک آپ سے آگے ہیں آپ کبھی وہاں کی مورائلٹی سٹیڈی کریں ان کی مورائلٹی بھی اوپر ہے اچھے برے کی تمیز یاد ہے منرلز بھی ہوگی وسائل بھی ہوں گے پیسہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا تیل پہ بیٹھے ہوں گے لیکن غربت ہوگی کیونکہ ان کی آپ جب دیکھیں گے مورائلٹی نیچے ہے آپ ساری خوشحال ملک دیکھ لیں ایک موڈل آتا ہے کہ دوسری طرح موڈل ہوتا ہے جو دیکھیں گے لیس کرپٹ ملک ہیں وہ سب سے خوشحال ہیں اور جو سب سے کرپٹ ملک ہیں وہ سب سے نیچے ہیں اور بس سب سے زیادہ ہیں سو یہ کنیکشن ہے مورائلٹی کا اب ایک کلاسک کیس ہے میرا انٹریویو کر رہا تھا تو وہ مجھے میرے سے پوچھتا ہے کہ خوجہ آصف نے اس نے تو جی صرف بائیس کروڑ کی کرپشن کی تھی اس کو جیل میں کیوں ڈال دی اب یہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جب ایک قوم کی مورائلٹی ڈیکلائن کر جاتی جو میڈیا ہے وہ پوٹیٹ کرتا ہے میڈیا کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے اس کو ووچ ٹاک کہتے ہیں میڈیا کو وہ ایک ملک کی مورائل سٹینڈرڈز ایک ملک کی رول آف لاؤ وہ سب چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے یا میڈیا مجھے وہ میرے سے پوچھ رہے گی جی صرف بائیس کروڑ کی کرپشن عام آدمی نے نہیں کی ملک کا ڈیفینس منسٹر اور فورن منسٹر ایک جھوٹ بول رہا تھا دبائی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے اس میں کانٹرائٹ میں تھا کہ چھے در ہفتے میں اس نے آٹھ گھنٹے کام کرنا تھا اور اس کو بائیس کروڑ ملا پانچ سال میں تو ایک ملک کا کسی کو یہ شوکنگ کی چیز نہیں لگی کہ ملک کا آپ کا فورن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر ایک دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے دوسرا انٹیریر منسٹر جو تھا پھر پرائیم منسٹر دبائی کی کمپنی کی ملازمت کر رہا ہے ملک کا پرائیم منسٹر یہ جب شوک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری جو مورل سٹینرڈز ہیں وہ نیچے چلے گی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان ایک مقروض ملک ہے سو آپ نے جو آپ نے سب سے پہلے چیز یہ یاد رکھنا کہ یہ جو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ میں این آر او نہیں دوں گا یہ کیا اس کا مطلب کیا ہے میری زندگی بڑی عسان ہو جائے میں ان کو این آر او دے دوں انہوں نے ایک دوسرے کو این آر او ہی دیا تھا نا دونوں نے جب دس سال میں ملک کے قضر چھے گناہ چار گناہ زیادہ بڑھے تھے تو کسی کو تو نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہی نیب تھی جو آج کر رہے قانون بدل ہوئے نیب بھی ان کو نہیں تنگ کر رہی تھی کیونکہ اب مل ملاک کے چوری کر رہے تھے تو آج اگر یہ کر دیں تو ایشیو تو ختم ہو جاتے ہیں میرے تو بڑے رام سے زندگی گزر سکتی ہے لیکن پاکستان کی تباہی ہے جنرل مشرف نے ان دونوں لوگوں کو این آر او دیا میں نے دونوں دفعہ پوز کیا اس کو اس نے جب ان کو این آر او دیا اپنے آپ کو بچانے کے لئے اس کو بھی یہ ڈر لگ گیا کہ میری کرسی نہ چلی جائے اس کا جو ڈیمیج ہوئے پاکستان کو وہ نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم مر مر کے جو سارا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں آدھا وہ ٹیکس چلا جاتے ہیں ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطوں کے اوپر سو ملک کیسے چل سکتا ہے پھر کہتے ہیں یہ سڑک نہیں ٹھیک یہ نہیں ٹھیک وہ نہیں اسی سکول نہیں ٹیکس کلچر بھی نہیں کیونکہ ساری لیڈرشپ ٹیکس چوری کرتی تھی ہے خواجہ عاصف کا وہ کہہ رہا تھا نواز شریف اور یہ احسر اقبال کا بیسکلی اقامہ یہ لے رہے تھے منی لانڈرن کے لیے کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو جو بھی اس بینک اکاؤنٹس میں وہاں دوبئی میں یا سعودی ریوے میں پیسہ ہوتا ہے وہ پھر پاکستانی نیشنل نہیں سمجھا جاتا وہ دوبئی نیشنل یا سعودی سمجھا جاتا ہے تو ہم وہ ریٹریف نہیں کر سکتے پیسہ تو اس لیے یہ کامیں لیتے تھے سو بیسکلی ملک کا پرائم منسٹر اور دو میجر منسٹر جب اس ملک کی خود منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں اور فرکٹیشیس اکاؤنٹ سے واپس لے کے آ رہے ہیں شاپنگ کے لیے باقی اصل پیسہ تو باہر ہے تو اس کے بعد یہ باقی کس کو روک سکتے ہیں میں آج پرائم منسٹر اور میرے وزیر جب کرپشن کرتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے جو ڈیویلپنگ ورلڈ ہے اس ساری ڈیویلپنگ ورلڈ میں آپ جا ایک کسی کی بھی ڈیپتھ پہ چلے جائے ان سارے ملکوں کے پرائم منسٹر اور ان کے وزیر چوری کر کے ان سب کے بڑے بڑے محلات ہیں انگلنڈ کے اندر اور نیو یورک میں اور دبائی میں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ملک کے جن کا کام ہے رول آف لاؤ اپ ہولڈ کرنا وہی کرپشن پہ لگے ہوئے ہیں ٹیکس کی چوری بھی لگے ہوئے ہیں پیسے بھی لگے ہوئے ہیں سو یہ ایکشلی ملک کا یہ چل رہے ہیں اس وقت یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے آج پاکستان کا ساری گیم یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم گھٹے ٹیکتے ہیں ان سارے مافیا کے سامنے یا ہم سٹینڈ لے رہتے ہیں یا یہ تھریٹن کر رہے ہیں بلیک مل کر رہے ہیں ملک کو گھرا دیں گے جو بھی چیز ہوتی ہے ہم الیکشن نہیں مانتے کوئی ثبوت نہیں دی آج ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا ان کا میڈیا کہتا ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں ہے جب آپ کہہ میں الیکشن نہیں مارتا ہم نے جب کہا تھا کہ ہم الیکشن دوزار تیرہ میں ہم پہلے سارے فورمز پہ گئے الیکشن کمیشن میں ٹرابیونلز میں سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ میں پھر ہم نے پوری ایویڈنس جمع کی جو چار ہلکے ہم نے کہا تھا کہ از ای سامپل وہ کریں تو ان کے اوپر پوری ایویڈنس لے کیا ہے اور پھر وہ جب عدالت میں کہا ہے چارے ہلکوں میں دھاندی ثابت ہوئی انہوں نے ابھی تک ایک چیز نہیں ہمیں بتائی کہ جی کوئی ایویڈنس ہے کرپشن کی سو پہلے وہ وہ بھی بلیک میل کی طریقہ تھا ان کو بھی پتا الیکشن ٹھیک ہوا ہے ہوتا ہے تو یہاں لوگوں نے بھوکے مار جانا تھا جب نہیں کیا تو ساروں نے تنقید کی اسیملی میں بولتے رہے جب سیکنڈ ویو آیا اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نہ اپنے جلسے جلوس کرو انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیا فیٹف کے اندر ان کی وجہ سے ہم آہ گری لسپ میں تھے ہم نے تو انہیرٹ کیا اب ان کو پتا تھا کہ اگر فیٹف کی ہم آہ بلیک لسپ میں چلے جاتے ہیں ملک پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں تو انہوں نے اس کو پر بلیک مل کیا فیٹف کا نیب کی آرڈنس کو چینج کرنے میں کیا کنیکشن تھا تو فیٹف کو انہوں نے استعمال کیا این آر او لینے کے لیے اوور کانفرنس میں ہوکے لکھی دیا کہ یہ چونتیس ٹکے چینج کرو اٹھتیس میں سے تو تب ہم فیٹف پر ووٹ دیں گے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کتنے بے شرم ہیں آسف عزرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا تھا دو دفعہ ہم نے نہیں ڈالا تھا سارے کیسز ان دونوں کی دور میں ایک دوسرے پر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے اوپر کوریج جو ان کی پڑھ کے دیکھ لیں آپ تو خیر بڑی ایزلی آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی وہ کیپٹلز اکیلیز ہیل میں ان کے اوپر کیا آگیا ہے اور وہ جو بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹ زرداری اور نواز پہ ہیں تو ان کی کرپشن تو انٹرنیشنلی ڈاکیمنٹڈ ہے اس کے باوجود آپ دونوں کٹھے ہو گئے ہیں صرف اور صرف ایک چیز کے لیے کہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں اور فضل الرمان فضل الرمان نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد پاور میں سے نکلائی نہیں ہے کبھی وہ سارا پہلی دفعہ ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ اسیملی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے یہ پہلی دفعہ ہے کیونکہ دوزار اٹھارہ تک تو یہ ہمیشہ پاور میں رہا ہے تو یہ سارے جمع ہوئے ہیں اور اس کے لیے آپ کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں انشاءاللہ یہ جو ہم اور پبلک یہ انڈری اسٹیمیٹ کرتے ہیں پبلک کو انہوں نے سمجھا بڑی پبلک نکلائے گی ان کے ساتھ بڑی دنیا نکلائے گی تو دنیا تو نکلتی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف ساری ایرب سپرنگ جو ہوئی تھی پلیز یہ یاد رکھیں داس سال پہلے وہ انڈرپیزنٹیٹیو گورننٹ کی کرپشن کے اوپر لوگ نکلے تھے بسیارہ بہتیاری 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 بہتیار شیعہ کوئی مختلف بات کرنے کی ضرورت زیادت کی مخودتا ہے واقعی مخودت زیادت کی بات عام رہن روز ہے حولت کولا بلوچستان قاملتا تھا حضارت شیعہ کاملتا تھا اگر رہا ہے چیز نہیں صرف بلوچستان اور کیا جانب ان تک تفریلہ حاظرہ in the future and also to change the perception of Balochistan both nationally and internationally because there are many different narratives about Balochistan both in Pakistan and outside of Pakistan and it's a very complex issue I think it would be very interesting if you could tell us your thoughts about it and your vision for the future of Balochistan and its relationship with the rest of the country دیکھو, Balochistan میں یہ جو sectarianism ہے اور یہ خاص طور پر ہزارہ کے جو شیعہ ہیں اس کی جنیسز ہے ایٹیز کی وہ جو افغان جہاد ہوئی تھی افغان جہاد کے اندر انفورشنٹری یہ جو ملٹنٹ سیکٹیری نظم ہے یہ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے سیکٹیری نظم تھی لیکن ملٹنٹ نہیں تھی تو یہ بڑا انفورشنٹ ہے کہ وہ گروپز بن گئے ایٹی نائن کے بعد جب وہ امریکنز گئے یہاں سے افغانستان سے یعنی یہ جو ختم کر کر سوویٹس نکل گئے تو وہ انفورشنٹری وہ جو ملٹنٹ گروپز تھے وہ رہ گئے اور یہ انہوں نے بڑا نقصان پچھا ہے پاکستان کو I mean not just there ساری جگہ لیکن یہ particularly یہ جو ہزارہ کمیونٹی کو انہوں نے target کیا شیعہ کمیونٹی کو جو اب ہوا ہے یہ جو آئیسس نے claim کیا ہے ہم سب کا یہ opinion ہے ہماری security agencies کا کہ اب اس کو back آئیسس کو back کر رہا ہے ہندوستان ہندوستان کا stated aim ہے یہ جو نرندر موڈی کی حکومت ہے پاکستان میں انتشار پھلانا میں نے اپنی cabinet کو آج سے last march میں میں نے ان سب کو بتا دیا تھا کہ ہمیں پوری intelligence briefing ہو گئی تھی کہ یہ sectarianism شروع inflame کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں اور یہ انہوں نے شروع کرنا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کرنے کا تاکہ یہ inflame ہو تو اس کے انہوں نے ہم نے پکڑے بھی لوگ یہاں ان کے ادھر اسلامباد میں بھی action کرنے لگے تھے پھر انہوں نے ایک بہت بڑا عالم تھا جو آہ انٹی شیعہ تھا اس کو کراچی میں قتل کیا وہ وہ ہم نے diffuse کیا تو یہ ایک یہ چل رہا تھا and full marks کے ہماری جو اس آئے ہماری جو agencies ہیں وہ world class ہیں انہوں نے بہت کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا چل گیا تھا تو ہم آہ بڑے پری ایم کیا لیکن unfortunately بڑا مشکل تھا یہ انہوں نے target کیا remote areas ہیں spas population ہیں وہاں areas کو cover کرنا مشکل ہے تو انہوں نے یہ target کیا بڑا سیلیکٹ کر کے اور اس کے موف کر گئی ہے ISIS کے ساتھ جو یہ sectarian type groups تھے اس کے ساتھ معاف کر چکے ہیں ISIS کے ساتھ ایک چیز سمجھیں بلوچستان میں ہماری federal governments نے توجہ نہیں دی توجہ اس لیے نہیں دی کہ بلوچستان کا جو total vote bank ہے وہ ایک فیصلہ بار division جاتا ہے تو جو یہاں government ساتھی تھی وہ اگر central پنجاب جیت جائیں ووٹس باقی kp سے مل جائیں تو وہ government form کر لیتی نہیں تو اس لیے exactly کہ جو people's party نے کراچی کو پر توجہ نہیں دی کیونکہ وہ interior سے vote لے کے آتے ہیں تو اس لیے وہ کراچی کی پروانی کرتے اور کراچی نگلیکٹ ہو گیا تو یہ بلوچستان کا syndrome تھا اس کا دوسرا problem یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ان کی ان کا جو سرداری system ہے وہ بھی بڑا وہ ایک ایسا system بنا ہوا ہے کہ جب جو بھی پھر federal government بنتی تھی یہ پھر سرداروں اس کے ساتھ alliance کر لیتے تھے اب سردار جو alliance کر لیتے تھے ہوتا یہ تھا کہ جو development funds وہاں کے لیے دی جاتے تھے وہ ان کے ذریعے خرچ کیے جاتے تھے وہ نیچے تک پہنچتے ہی نہیں تھے تو اس لیے وہاں لوگ غریب ہیں اور سردار جو over a period of time وہ بہت powerful بن چکے ہیں سو وہ system جو ہے وہ اس کی وجہ سے اور بڑا area بھی ہے اور federal government کی توجہ بھی نہیں رہی اور ان کے جو اپنے political جو powerful ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی کبھی local government system نہیں develop کیا اس کی وجہ سے وہاں بڑا غربت ہے نیچے سو اس کی multiple طریقے ہیں ہم اب پہلی government ہے جو پورا زور لگا رہے ہیں social economic development پہ بلوچستان پہ south بلوچستان میں پہلی دفعہ بڑا package دیا ہے but وہ area بڑا ہے اس کے لیے funds بہت سہی ہیں اور ہمارے پاس اس وقت اتنے funds نہیں اور اب بڑا اچھا chief minister آئے جو جام کمال ہے سو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پرانے ایک legacy بنی ہوئی تھی اس کو ختم کرے میرے نام جاوید اکوالی جی میں practicing surgeon ہوں میں نے پاکستان سے بھی fellowship کی باہر سے بھی میں قائدی اعظم medical college بہاولپور سے retire ہوا ہوں as principal تو میرا تو میڈیا سے اتنا direct تعلق نہیں تھا لیکن retirement کے بعد جب میں نے اپنا experience share کرنا شروع کیا related to training, teaching, grooming of people and parenting تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میڈیا کی اتنی power ہوتی ہے کہ ایک surgeon جو ہے اس کا channel اتنا ہو جائے کہ وہ million تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو respond کرنا شروع کرتے ہیں شاید اسی لیے میں یہاں ہوں تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور آپ کے جو vision میں سے ایک vision میرے لیے بہت inspirational ہے وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک قوم بناوں گا میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو اتنے challenges تھے economic سارے کہ formally وہ قوم بنانے والا جو کام تھا وہ اب کرنے کا time آ گیا ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا framework ہے جس سے بغیر پیسے خرج کیے ہوئے ہم short term اور long term آپ کے اس vision کو implement کر سکتے ہیں short term یہ ہے کہ سر ہمارے جو سڑکوں پر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ تھوکنا کیسے ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ line بنانی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے social جو ایک literacy ہوتی ہے اس کے لیے تین areas ہیں ایک ہماری civil administration ایک ہمارا school ایک ہماری مسجد ہم نے اس کی power کو بغیر پیسے سے use کر سکتے ہیں for example جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے آپ پورے پنجاب کے کمیشنرز کو بلائیے اور بلا کے کسی ایکسپرٹ سے دو صفحے کا ایک social curriculum ڈیزائن کر لیجئے جو ایکسپرٹ بنائیں گے تو اس کو technical learning objectives کے حساب سے بنائیں گے ان کمیشنرز کو کہا جائے کہ آپ کی کمیشنری میں جتنے لوگ موجود ہیں پندرہ دن کے اندر یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے اور ایک ماسٹر ٹرینر ان کو ٹرین کرے جو کہ اس کا ایکسپرٹ ہو وہ جب واپس جائیں تو وہ اپنے تمام ہیڈ ماسٹرز کو بلائیں پریوری سکول کے انہیں کہیں یہ چار صفحوں کی باتیں ہیں لائن بنانی ہے یہاں تھوکنا نہیں ہے السلام علیکم کہنا ہے خانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے and other those social literacy تو سکول کی assembly میں آپ کی پہلی میٹنگ کے دس دن کے بعد سکول کے بچوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی نمبر دو مسجد کے مولوی صاحبان کو بلائیں وہ بہت honored فیل کریں گے اگر کمیشنر صاحب مسجد ریاست پاکستان کا ایک یعنی کا ایک instrument ہے تو ریاست کا پیغام عوام تک پہنچائیے چار دن کے بعد مسحر نماز کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے اور تیسرا civil administration جتنی انجمن تاجران ساری وجو کمیشنر رپٹی کمیشنر اسسسٹنٹ کمیشنر کی پوری ایک ٹرین پڑے لکھے لوگ موجود ہیں پندرہ دن کے اندر پورے پاکستان میں نوائز لیول ہو جائے گا کہ یہ دس کام ہم نے نہیں کرنے اور پندرہ دن کے بعد آپ ٹی وی پہ آکے آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ جیسے آپ سنتے ہیں آپ کو کہ آج کوئی politics پہ بات نہیں کرنی آج میں نے یہ تین ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا آپ کی research team اس کا ایک data نکال کے دے کہ اس کا یہ impact ہوا ہے اور ایک مہینے میں short term لوگ کہنے لگ جائیں گے اوے عمران صاحب نے کہا تھا آپ نے line بنانی ہے line بنو یہاں تھوکنا نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ ہے فلام بندے نے کہا تھا اور یہ سارے میڈیا کے دوست اس کے اندر آپ کا ہینڈ بنیں گے یہ تو ہے سر short term long term میں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو parenting کا area ہے وہ بالکل deficient ہے ایک اٹھارہ سال کے لڑکے کی اٹھارہ سال کی لڑکے سے شادی ہو جاتی ہے کہ اللہ بلاد دے دیتا ہے لیکن ان کو ان کی parenting نہیں آتی اور اس ہی نے آگے جا کے پوری نیشن بننا ہے تو اس parenting کو کیسے ہم اپنے کیری کلم کے اندر انکلوڈ کریں جس سے جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے یہ ایک لانگ ٹرن پلان ہے جس پر بہت سارے ہومورک ہوئے ہوئے ہیں میرے کام کا اثر جو سارا اب میں بھی پریکٹسنگ سرجن ہوں آئیم ایپرسکاپک سرجن لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر میں نے کافی میند کی ہے آپ کی گفتگو میں ان کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو وہ اس وعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ریلیشنشپ مل جاتا ہے جو کہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے لی ہے وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے بزرگوں کی تحت موجود ہے تو کسی طریقے سے جیسے آپ کو مبارک بھی سر ہم سب کو بھی جو آپ نے سنگر کیری کلم ایڈ کیا ہے وہ چھٹی جماعت تک ناظرہ قرآن کا ہے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے بہت ساری وائسز اس کے اگینسٹ ہوں گی لیکن پلیز اس کو ایمپلیمنٹ کیجئے جو کہ سارا ہومورک شفقت صاحب نے اور سب نے کیا ہوا ہے اور قرآن وہ ایک ریفرنس ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت ہو سکتی ہے جو ریاست مدینہ کی تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا سے ریلیٹڈ ہے ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہوتی ہے اصل ریٹائرمنٹ انسان کو ہمیں تو جو حدیث ہے کہ آپ علم سیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں تو it means علم سیکھنے کا مطلب struggle آپ struggle کر کے علم سیکھتے ہیں نا نہیں تو بیٹھے بیٹھے تو علم نہیں آتا تو basically انسان کو تو بنائے اللہ نے struggle کے لیے اور وہ سارا وقت جب تک اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور ذہن استعمال کرتا ہے productively which means society کا فائدہ کرواتا ہے تو وہ ایسے اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا دو چیزیں جی ایک جو society کو عام لوگوں کو احساس ہو کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں یہ جو ریاست ہے یہ ہمارا بھی پرواہ کرتی ہے problem یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سے طبقہ ایک ساری privileges لے جاتے اور باقی لوگوں کو deprived ہو جاتے ہیں وہ قوم بن نہیں سکتی یہاں جب کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو اوپر سے فتح کرنے آتے تھے اس ملک کو ہندوستان کو تو وہ کوئی راستے میں ایک دفعہ وہ وہاں اوپر سے پہاڑوں سے نکلتے تھے وہ سیدھا پانی پت پہنچتے تھے راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قوم نہیں تھی جو عام جو لوگ تھے ان کے کوئی نہ رائٹس تھے نہ کچھ تھے فیوڈل سسٹم تھا تو جو طاقتوار تھا وہ سب کچھ تھا نیچے کچھ نہیں تھا تو وہ پھر کوئی لڑتا ہی نہیں تھا کیونکہ آزادی کے لیے لوگ لڑتے ہیں تو جب میں میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیوں لڑوں گا اگر اگر سکھ میرے پر حکومت کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے مجھے تو کوئی کچھ نہیں دے رہا سب سے امپورٹن چیز یہ ہے ہمارا جو احساس پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے نیچے سے لوگوں کو لفٹ کرنا ہے اوپر اس کے لیے ایک بڑا میں انشاءاللہ امبیشنس پروگرام لانچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے یہ بڑا ہم آئی ٹی کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور پورا ایک پروگرام ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم پہلے ہات سپورٹس پاکستان میں دیکھیں کون سے علاقوں میں لوگ بھوکی ہیں سارا پہلے ڈیٹا ڈیویلپ کریں پھر ملک کو موبیلائز کریں کہ ہم کیسے ان سارے علاقوں میں جو کمزور علاقے ہیں کھانا پچھائیں یہ بنیادی ضرور ہے لوگ بھوکے نہ سوئے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی بھی کر رہے ہیں یہ وان سنگل کرکلم کے اوپر آ رہے ہیں کہ نیچے لوگوں کو موقع ملے اوپر آنے کا پھر جو ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں یہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں کے پی میں اور پنجاب میں انشاءاللہ بائی اینڈ آف ٹوئنٹی وان ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی یہ ایک ہیلتھ سسٹم کا انقلاب آنے والا ہے جب ایک گاؤں کے ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ کسی بھی ہسپنل میں جا کے اپنا ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا سکتے ہیں تو پھر پرائیویٹ سیکٹر گاؤں اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گے ہسپنلز بنائیں گے ان کو ہم الیدہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہسپنلز کو کہ چھوٹے شہروں میں جائے گورنمنٹ کے پاس تو وسائل نہیں آتی زیادہ ہسپنل بنانے کے تو کیونکہ ہیلتھ کیونکہ وہ اس لیے نہیں جاتے غریب علاقوں میں یا چھوٹے گاؤں میں کہ ان کے پیسہ نہیں بنتا تو جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ تو کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے ہمارا یونیورسل ہیلتھ کوریج کے عام آدمی کو ایک علاج ہو اور سیکنڈلی پھر کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے ان کے ڈیوٹی فری ایک اپنٹ لا سکیں پرائیوٹ ہسپٹلز اکاف کی زمین اور ایک ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں ان ساروں کو ہم ان کو کنسیشن ریٹس پہ ہسپٹل بنانے کے لیے موقع دیں تو وہ ایک پورا ایک ہیلتھ ایڈوکیشن وان سیلیبس جو نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے وہ اب لیٹ اس لیے ہوا کہ فورکلوجر لاو انفورشنی عدالت میں پھسا ہوا تھا وہ جب تک وہ نہیں آتا گورنمنٹ آہ بینکس لینڈ نہیں کرتے یہاں تو کوئی کونسیپٹ نہیں نا کیش ہے تو گھر بناو کیش نہیں ہے تو آپ گھاری نہیں بنا سکتے ایک مزدور بھی انسٹالمنٹس کے اوپر اپنا گھر بنا سکتا ہے ہماری انشاءاللہ یہ ہاؤزنگ بہت بڑی کیمپین ہے یہ جو اٹھنے والی ہے فائنلی جو میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رول موڈل ہوتا ہے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں جب اپنے آئیڈیاز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں تو میرے تصور ہوتا ہے کوئی رول موڈل ہوتا ہے ایکشلی جو اچیورز ہوتے ہیں سپورٹس میں ہوتے ہیں کئی بھی دنیا میں بن جاتے ہیں رول موڈل پھر ان کو کاپی کرتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں ہیں کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیف نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے تو وہ ان کے جو فیسٹس ہیں ان کی پرسنیلیٹی کے جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایکشلی ان کی سنت تھی انہوں نے وہ جو سیٹ اپ کیا سپریم پاور بن گئے دنیا کی اور وہ بھی ثابت کیا کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں تھی منگولین بھی دنیا میں بڑی تیزی سے چھا گئے تھے لیکن وہ سو سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے یعنی وہ آہستہ آہستہ اور قوموں میں ان کا کلچر ہی ختم ہو گیا تھا اور منگولین اس لیے دنیا میں چھا گئے تھے کیونکہ انہوں نے نئی انویشن کی تھی ان کا کمان جو تھی وہ بڑی دور تک تیر مارتی تھی اور پھر ان کا سپیشل گوڑے تھے وار ٹیکنیک تھی ان کا تو تھا ہی کچھ نہیں انہوں نے تو کوئی انویشن نہیں تھے رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر تھا تو ان ایک دم یہ دنیا کے اوپر جو حاوی ہوئے ہیں یہ دنیا کی تاریخ کا بڑا یونیک ایک فینومنہ ہے جس کو لوگوں نے سٹیڈی نہیں کیا میں احران ہوں کہ کبھی وہ نہیں سٹیڈی کرتا کیونکہ وہ مغرب تو نہیں سٹیڈی کرے گا اس کو کیونکہ ان کے تو انٹرسٹ نہیں ہے ہماری انٹیلیکٹس نے کیوں نہیں سٹیڈی کیا کہ وہی عرب تھے وہ ایک دم کنورٹ ہو گئے اور مدینہ حجرت کی تھی سکس ٹوینٹی ٹو میں سکس ٹرٹی سکس یعنی تیرہ سال کے بعد اور چودہ سال کے بعد دو سوپر پارز ان کے سامنے گر گئی چکی تھی تو وہ ایک فینومنہ ہے اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو سو اصل بے جو اب آپ بھی بات کر رہے نا کریکٹر بلڈنگ میں آپ جتنی ان کو سٹیڈی کریں گے آپ اچھا وہ جو بھی جو دنیا میں ملک وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا جو بھی قوم وہ پرنسپلز پر چلے گی وہ اوپر آ جائے گی پر ٹاورنم احمود پر پاکستانی پر Result میرا سوال پ ستیڈیڈی qu张 کے حوالے سے پچھلے دو دھائی سال میں ہمارے جو ایک نوکری پیشہ طبقہ ہے یا میڈل کلاس جو لوگ ہیں ان کا جن کا آلیڈی ٹاکس ڈڈاکٹ ہو رہا تھا. They were very much concerned کہ جی ٹاکس فائل کرنا ہے لیکن یہ میکسف سکیل کے اوپر کب جائے گا. Like how long will it take for the FBI to create those reforms and how long do you perceive کہ جو آپ کے پاس ایک ٹانجیبل چینجز جو ہیں وہ ہمیں کب دکھیں گے in the tax collection system. دیکھیں جو ٹیکس مشینری ہے نا ہماری وہ unfortunately میں کیا ورڈ استعمال کروں corrupted ہے بہت corrupted ہے اور وہ ہوئی ہے corrupted جب جب ایک ملک میں جب میں شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ جو moral authority ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ساری جو value system اوپر لے گئے تو سب چینج ہو گئے. تو جب آپ کے پاس یہ 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 ٹوٹ بٹوٹ آجائیں زرداری اور نواز شریف تو سارے ملک کی morality collapse کر جاتی ہے. جب prime minister اب دیکھیں نا وہ آپ آپ سے ایک main anchor آپ سے پوچھے گی جی صرف بھائی سی کروڑ کی چوری ہے ایک منسٹر کر رہا ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ ملک کی morality کدھر پہنچ گئی ہے تو وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے نیچے تاک. سو ٹیکس سسٹم نے بھی کیونکہ سب سے یہ important ہے تو اس نے بھی effect تو ہونا تھا. اس کا cure automation ہے. جتنی ہم ٹیکنالوجی اس کے اندر لے کے آئیں گے اور unfortunately FBR نے ٹیکنالوجی آنے سے روکا سبٹاج کی کیونکہ وہ پیسے بناتے ہیں. تو اب ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آپ کہنے میں شوکن فکرز یہ دوں کہ ہمارے بائیس کوڑ لوگوں میں سے صرف بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. دنیا میں سب سے کم ٹیکس. اور جو ہمارا سیونٹی پرسنٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ صرف تین ہزار لوگ دیتے ہیں. سو بائیس کوڑ لوگوں میں سے تین ہزار لوگ سیونٹی پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں. اور جو بیس لاکھ ہیں وہ ٹیکس فائلرز ہیں. اور ہم نے ابھی ایک اب یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں اس وقت ساڑھے تین کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی ہیں جن کے پاس گھر ہیں لیکن کوئی ٹیکس نہیں دیتے ہیں. تو وہ اب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے طرف آ جا رہے ہیں. کیونکہ فیوچر ہماری ٹیکس کلیکشن پہ ہے. جب تک ہم پیسے نہیں اکٹھے کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک تو کرزے سے اتنے چڑھے ہوئے ہیں اوپر سے ہم نے اب ایک یانگ پاپلیشن کو سروس کرنا ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتا اس اس ٹیکس کلیکشن. دس اس امار احمد فرم اردو پوائنٹ. فرش والسر تھانکیو فر انوائنگ ساہر. دس اس ای وی گریٹ اینیشی ایٹیو. میرا سوال الیکٹریک ویکل پولیسی پہ ہے اور ای وی پولیسی پہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں فیول ڈرون کار سے دنیا الیکٹریک ویکل پہ شفٹ ہو رہی ہیں. تو ہم باہر کی ملکوں میں دیکھتے ہیں ان کو دیفرن ٹیکس ریلیکسیشن دی جاتی ہیں. ہیں ان کو ٹول ایگزیمشن ہوتی ہیں. صرف تو پاکستان میں کیا ان کو ریلیکسیشن اور ایگزیمشن دی جائیں گی اور گورنمنٹ کی اس اس پرسپیکٹر پر کیا آہ سٹریٹیجیز ہوں گی. ہم نے ابھی ابھی لے کے آئے ہیں اپنی الیکٹریک کار پولیسی جس میں ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں بلکہ پہلی آہ وہ انہوں نے ابھی لانچ پہ کی ہے پہلی الیکٹریک کار پاکستان میں مارچ سے بننی شروع ہو رہی ہیں. سو فیوچر یہ بلکل دیکھیں ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر اس وقت پولوشن ایک ڈینجر لیول سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے. اور فیوچری ہماری آپ یہ سپیشلی بڑے شہروں میں تو اب ہم الیکٹریک کار چلانی پڑیں گے. اور انگرنڈ میں تو انہوں نے فیصلہ کر لیے ٹو تھرٹی میں ساری گاڑیاں الیکٹرک ہوں گے. تو وہ دنیا تو اس طرف جا رہی ہے. سر ہم آج کل دیکھتے ہیں جو فیول ڈریون کارز انسپیشلی پاکستان میں ان میں پرائیس ہائی کائیور آئی. کیا جو الیکٹرک ویکز ہیں ان کو اتنی ٹیکس ریلیکسیشن دی جائیں گی کہ they will not be that much expensive. اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے کافی لوگ انٹرسٹڈ ہیں. بڑی کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں سیٹ اپ کرنے کے لیے پلانٹس. تو یہ بڑی پوزیٹیو چیز ہو رہی ہے. بڑی دیر کے بعد اچھی کمپنیز آ رہی ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیلنس رکھیں. کیونکہ جو آٹومیوپیل کے اندر انویسمنٹ ہے اور اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری گاڑی یہاں بنے. انجن بھی. صرف اسیمبلیز نہ ہو. تو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور وہ بڑی ایمپلائیمنٹ بھی پروائیڈ کرتی ہیں اور وہ ہمارے موقع مل جاتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت چیزیں کریں. اگر انجن بننا شروع ہو جائے ہیں. لیکن ہم یہ بھی اب ہماری پولیسی پہلی گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے جس کی انوائرمنٹ کے اوپر کوئی پولیسی پہلے تو کوئی پروائی نہیں کرتا تھا انوائرمنٹ کی. تو اس کے اندر اب ہم جس طرح جس طرح دیکھ رہے ہیں آگے ٹرینڈز ہمیں بالکل افیکٹ کرتا ہے ہمارے شہروں میں جس لیول کی پولوشن پہنچ گئی ہے ہمارے پاس کم از کم شہروں میں الیکٹرک ویکلز لانی پڑیں گے اور ان کو انسینٹیوائز کریں گے. اسلام علیکم صرف تاریخ مطین دو چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں. دھائیس سال آپ کی حکومت کو تقریباً ہو گیا ہے جو مجھے آپ کی گفتگو میں آپ کی حکومت کے ارادوں میں فرق نظر آتا ہے ایمبیشنز کے بارہ آپ کو وڈ دے کیونکہ اس وقت وہاں آدمی رو رہا ہے دوسری چیز ہمیں ایک فرق نظر آتا ہے کیونکہ وہ احساس کے جو فلوسفی ہے وہ اس کے تحت اس وقت وہ پریشانی میں ہے دوسری چیز آہ علی وزیر کو دیکھ لیں ہم میاں نواز شریف کو دیکھ لیں فضل الرحمان کو دیکھ لیں یا اس وقت جو پی ڈی ایم کے پولیڈیشنز ہیں وہ اداروں کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کرنے پر ماضی میں الطاف حسین صاحب کی مثال لینے یا کچھ اور لوگوں کی ان کے خلاف بہت سخت اقتامات کی گئے ان کے خلاف اس رستے پر ہم کیوں نہیں جا رہے یہ ایک عام آدمی آج سوال کر دیکھیں جب تک آپ چیز یہ سمجھیں گے نہیں نا پاکستان کا پرابلم تھا کیا اور اب تک گورمنٹ کدھر پہنچی ہے وہ ایکشلی جب تک آپ پرابلم سمجھیں گے نہیں بڑا مشکل ہے لوگوں کو ایکسپلین کرنا کیونکہ انفورچنلی اپوزشن کی اتنی زبردست انہوں نے پہلے دن سے کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ ملک تباہ ہو گیا ملک تو تباہ ہو گیا تھا جب ایک ملک کا ریکارڈ خسارہ ہو یعنی ریکارڈ پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ ہو ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ یعنی بیرونی خسارہ ریکارڈ بورڈ ڈیفیسٹ ہو اور پھر ریکارڈ کرزے ہو تو وہ ملک کے دولات برے ہیں نا آپ سمپل یہ لیکھیں کی ایکنومک جاغن ہوتی ہے فسکل ڈیفیسٹ میکرو میکرو ایکنومکس بٹ سمپل لے لیں کہ ایک ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے سمپل یہ سمجھنا آپ کو لوگوں کو سمجھانا کہ گھر کے اندر اگر آپ کو کوئی گھر چھوڑ کے جائے اور اس کا سب سے زیادہ خسارہ چھوڑ جائے اور وہ سارا وقت گھر پاس کبھی کوئی لوگ پیسے مانگنے آ رہے ہیں کوئی قرائے دار آ رہے ہیں کوئی سبزیوں والا آ رہے ہیں تو اس کے پاس اس کی عام دنی کام اور خرچہ زیادہ ہو تو وہ کیا کرے گا شورٹ ٹرم میں کوئی بھی دنیا کے اندر گھر کوئی بھی ملک بڑے مشکل وقت سے نکلے گا ہے ہمارے سچویشن میں کوئی بھی دنیا میں ملک ہو وہ کیا کرتا ہے پہلے سکویز کرے گا اپنے خرچے جب آپ خرچے سکویز کریں گے تو ابھی اپنے عام آدمی کی بات کی تکلیف تو ہوگی جب بھی ایک معاشرے میں آپ کوورٹ میں تکلیف ہوئی دنیا میں کوورٹ آیا کس نے مارک آئی غریب لوگوں نے مارک آئی ہمارے ملک میں نہیں سارے امیر ملکوں کے بھی غریب آدمی نے مارک آئی آج امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے تو امریکہ جیسے ملک میں غریب آدمی وہاں بھی کچلا گیا سو جب آپ ایک معاشرے میں جب سکویز کرتے ہیں خرچے سب سے پہلے تکلیف نیچلے آدمی کو ہوتی ہے کیونکہ مثلا غریب جب آپ سکویز کریں گے آپ کی اپنے خرچے کم کریں گے ڈیمانڈ کم کریں گے نوکریان سے لوگوں کو نکال لیں گے کیونکہ کمپنیز کے اندر ڈیمانڈ چلی جائے گی تو جب آپ سکویز کرتے ہیں اپنے خرچے تو بیسیکلی سام پا جاتا ہے آج اگلینڈ کے اندر دیکھیں آج یورپ میں دیکھیں کبھی ائرلائن میں اتنے زیادہ لوگ نکال دیئے کبھی کوئی وہ سوپر مارکٹ بند ہو رہی ہے اس کے اندر اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے تو کیوں ہو رہے ہیں وہ کیونکہ ایک سکویز آ گیا ڈیمانڈ کی تو جب آپ کے خرچے کم آپ کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کو سکویز کرتے ہیں خرچے کم کرنے کے لیے ڈیمانڈ سکویز ہوتی ہے اس کے اندر غریب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر جب تک آپ کی عام دنی نہیں بڑھتی خرچوں کو بیلنس نہیں کرتی تب تک ایک ملک مشکل واقع سے گزرت ہے پہلے سال ہمارا ڈیفولٹ سے ملک کو بچانا تھا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اپنی کرزوں کی کس دینے میں جب پیپلز پارٹی کے پانچ سال تھے تو ایوریج وہ ٹو اینڈ اہاف بلین ڈالرز وہ پر یئر دیتے تھے کرزوں کی کس تیں تو پانچ سال میں ان کی ایوریج آتی تھی پر یئر ٹو اینڈ اہاف بلین ڈالرز جب نون لیگ آئی تو انہوں نے کیونکہ کرزے لیے وہ فائی بلین ڈالرز پہ پہنچ گئی ہم نے ہر سال ٹین بلین ڈالرز دینے تھے ہم نے ابھی تک دو سالوں میں بیس ارب ڈالر دے چکے ہیں ہماری اب اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں پاکستان میں تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسل نہیں بڑھتی اور وہ بڑھ رہی ہیں تو وہ تب تک ایک ملک میں سکویز آیا ہوا ہوتا ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی ایکسپورٹس نیچے گری ہوئی ہیں ہماری ریکارڈ اٹھارہ پسند بڑھ گئی ہیں سو ہم اس سے تیزی سے نکلے ہیں لیکن لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں کیونکہ جو ساری سروس انڈسٹی ہے دنیا میں سفر کر رہی ہے ریسٹرانٹس باندھ ہوئے ہوئے تھے وہ سفر کر رہے ہیں شادی آل باندھ ہیں وہ سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں کوورٹ کی وجہ سے ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپوزش نے کیا کیا کہ پہلے بیک کرپٹ کر کے چھوڑ گیا ملک پھر کہلے پہلے دن سے کہا کہ ملک فیل ہو گیا اور کہا جی لوگ بڑی مشکل میں ہیں لیکن ہم آنفورچنٹلی ایکسپلین نہیں کر سکے کہ لوگوں نے تو مشکل سے گزر نہ تھا اب جو اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ خاص اس نے ہماری بڑی مدد کی اس مشکل وقت میں کہ ہماری آج ایکسپورٹس رائز کر رہی ہیں ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ٹیک آف کر گئی ہے جب سیمنٹ سیلز اوپر جانی شروع ہونا اس کا مطلب آپ کی کنسٹرکشن چل پڑی ہے ریکوڈ سیمنٹ سیلز ہیں ہماری آ گاڑیاں بکنی شروع ہو گئے جس کی وجہ سے گاڑیوں کے پر وہ آپ پریمیم آ گیا کیونکہ یہ ڈیمانڈ زیادہ سپلائے کام ہیں موٹر سائیکل تو نائنٹی ٹو کے بعد فل کپیسٹی بھی ہماری ٹیکسٹیل چل رہی ہے تو یہ بڑا ایک یہ جو پاکستان فوج کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں یہ پاکستانی فوج کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک الیکٹڈ کابنٹ کو گرا دیں اور پھر یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج نہیں گرا دی تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا کو گرا دیں وہ جو نواز شریف بیسکلی یہی کہہ رہا ہے نا کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ باجوا کو اور آئیس اے چیف کو گرا دو یہ کبھی میں نے اپنی زندگی میں کبھی میں نے پاکستان میں سیویلین گورنمنٹ کے دوران کسی کو فوج کو اٹیک کرتے ہیں ایسے نہیں دیکھا یہ کبھی نہیں ہوا پہلے مارشل آرز کے دوران ہوتا ہے جب مشرف تھا تو اٹیک کرتے تھے فوج کیونکہ مشرف آمی چیف بھی تھا پریزیڈن بھی تھا آہ زیا کو کرتے تھے لیکن تب میڈیا کے پر کلیم ڈاؤن تھا لیکن کبھی ایک سیویلین ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں اٹیک کرنا it's unheard of اور ان کی کوشش کیا ہے کہ فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں اس کو اتنا مجبور کریں کہ وہ گورنمنٹ گر جائے گی پہلے وہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے جب گورنمنٹ سوایب کر گئی ہے تو اب وہ یہ desperation کی end ہے کہ جی ہم جی ایچ کیوں چلے جائیں گے یہ اپنے اتمران رکھ لو کہ ان کی ساروں کی treatment ہونے والی ہے سر میرے نامدیل وڑائچ ہے میں اسلام آباد بیسٹ جنرلسٹ ہوں سر کیا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یہ آپ کی پالیسیز کو گراس روٹ لیول پر implement نہیں ہونے دیری جو عوام کو ریلیف ہے خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے وہ بیوروکریسی کی نائلی کے وجہ سے آگے منتقل نہیں ہو رہا تو آپ کا جو ویجن تھا سر بیوروکریسی میں ریفارمز کے حوالے سے اڑھائی سال بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں کیا آپ مطمئن ناصر پنجاب کی بیوروکریسی میں ہمیں شروع میں بڑے پرابلمز آئے کیونکہ ایک تیس سال سے پینتیس سال سے ایک پارٹی بیسکلی وہاں پرویل کر رہی تھی ایون اگر مشرف کا دور بھی تھا تو ایکشنی تھی تو پی ایم ایل ای نی نا وہ وہی لوگ تو وہی تھے سارے جو کہ پرویل کر رہے تھے تو اس سے یہ ہوا کہ نیچے تک پلیس اور بیوروکریسی پلیٹسائز تھی ہم جب کے پی کے اندر جب ہماری گورنمنٹ آئی تو حالانکہ این پی صرف پانچ سال سے پاور میں تھی لیکن اس کے باوجود دو سال لگے بیوروکریسی کو ریسپونڈ کرنے میں ہمارے ساتھ کیونکہ شروع میں ہمیں بھی پرابلمز آئے ان کے ساتھ کیونکہ ان کی پینیٹریشن افیلیشن ہو جاتی ہے بیوروکریٹس کی اوپر پرموشنز آ جاتی ہیں پلیٹیکل بیسز پہ وہ پھر ان کی لیولٹیز چینج ہو جاتی ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ تھوڑا ہمیں پرابلمز ہیں اور آئی ہمیں جب بیوروکریسی سے آپ انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس کی کیا کوالٹی ہے تو اس لیے فریکنٹ چینجز بھی ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی اس کو چینج کر دیا اس کو چینج کر دیا چینج تو جب تک ہمیں آپٹیمم پرفارمنس نہیں ملے گی چینجز تو ہوتے رہیں گے لیکن مجھے زیادہ کانفیٹنس ہے جو اب خاص طور پر پنجاب کی بیوروکریسی ٹھیک چل رہی اور ریفارمز بہت لے کے آ رہے ہیں لے کے بھی آئے ہیں چھوٹی چھوٹی ریفارمز آتی رہے ہیں کہ کیسے ہم اس کو جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے اس کے اب انکریسنگی سپیشلائزیشن کے اوپر ان کو جانا چاہیے دنیا میں بیوروکریسی سپیشلائز کر رہی ہے ہمارے ابھی جنرلسٹ ہیں اب مثلا آئی ٹی کا سبجیکٹ ہے اس کے لیے کہ عام بیوروکریٹ نہیں اس کو سبال سکتا ہے اس کے لیے سپیشلس چاہیے اسی طرح اور بھی ایریاز ہیں انگری کلچر ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اتنی آگیا ہے انگری کلچر میں ہمارے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے لوگوں کی تو وہ ہم جا رہے ہیں اس طرف ریفارمز پہ جی مقدوم شہاب الدین صحافی ہوں ایک اور آج کل راسمس منڈس جنرلزم سکالر ہوں تو اس سوالے سے یورپ میں مقیم ہوں خان صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ پچاس پرسنٹ اگر ہم کہیں کہ ففٹی پرسنٹ انیور آلموسٹ پاکستان تحریک انصاف کی گاورنٹ جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے اس سب کے اندر جو تبدیلی ہے وہ گراس روٹ لیول تک عام عوام کو نوملی نظر نہیں آ رہی کیا ہم دیکھیں گے کہ دھائی سال میں یہ ٹرانسفر ہوتی ہے یا پھر پانچ سال کے بعد یہ کہا جائے کہ تبدیلی جو ہے اس کے لیے مزید وقت درکار ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور سوال ہے کہ دو ازار اکیس ہے ہر شخص کی کوئی نہ کوئی نیو یہ ریزولوشن ہوتی ہے تو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کی نیو یہ ریزولوشنز کہیں چار پانچ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں آپ ایمپلیمنٹ کرنا چاہیں ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں دو ریزولوشنز ہیں وہ میں نے کہا بھی تھا ایک کوئی بھوکا نہ سوئے بائی ڈی اینڈ آف ٹوینٹی ون اس کے لیے پوری جو تیاری کر رہے ہیں اور ایک بڑا زبردست پروگرام اس کے لیے بنا رہے ہیں کبھی اور انشاءاللہ یہ میرے خیال میں دنیا میں ہمیں لوگ فالو کریں گے اس پروگرام کے اوپر اور وہ یہ پناہ گاہ اس کا حصہ ہے کبھی کوئی کانسپٹ نہیں ہے پناہ گاہ کا یہ بھی ہماری انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر اکنالج کی جائیں گے اور سیکنڈلی جو ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر غریب گھرانے کے اندر پاس ہر گھرانے میں ایک ہیلتھ کور ہو تاکہ وہ سب سے زیادہ بے بسی ایک انسان کو ہوتی ہے کہ جب اس بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا شوقتھان ہم اسی پرمیسز پر بنا تھا کینسر کا علاج سب سے مہنگ ہے تو جو آم آدمی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو ادھر سے میں نے شوقتھان ہوں تو اب یہ اگلا پہنچ گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج میری رول موڈل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ جو مدینہ کی ریاست ہے وہ ایک موڈل ہے ہمارے لیے for all times to come یہ جو چینج آتا ہے نا چینج is a process it is not a switch کہ آپ نے آن کیا تو چینج آگیا ایک پروسس ہوتا ہے ایک جد و جہد کا نام ہے اس میں ایک سٹرگل چاہیے جب بھی ایک معاشرے کے اندر چینج آتا ہے وہ معاشرہ سٹرگل کرتا ہے اس کے لیے اگر آپ کسی خیالتی پولیس آ جائے گے کہ سارے روڑ رشوت لینے بند کر دیں گے ایسے نہیں ہوگا لیکن معاشرہ رشوت بند کروا سکتا ہے جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ ہم نے یہ ہمارے values ہیں پھر چینج آتا ہے معاشرے میں قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے کبھی میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل کی کوشش نہ کریں یہ بڑی امپورٹن چیزیں سمجھنے کی کرپشن تب ختم ہوتی ہے ایک معاشرے میں جب ایک معاشرے کرپشن کو unacceptable کر دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ جی صرف بائیس کروڑ کی ہے سنگاپ اور ہمارے سامنے ہیں میری زندگی کے اندر وہ چینج ہوا ہے ہوا کیا کہ میڈ سکسٹیز کا در لیکو آنیو آگیا outstanding ان کا پرائم منسٹر اماندار تھا خود تو اس نے آہستہ آہستہ وہاں اپنی standard set کی corrupt practices act لے کے آیا انہوں نے ایک sitting minister کو کرپشن میں پکڑا تو لوگ ڈر گئے پھر ایک فضاء بنا دی سنگاپور میں کہ اس کے پندرہ سال کے رول کے بعد جب ایک منسٹر پکڑا گیا کرپشن میں تو اس نے خودکشی کی کیونکہ اس کو پتا تھا سنگاپور میں ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے سو جب معاشرہ ایک کرپشن کو unacceptable کر دیتا ہے تب ختم ہوتی ہے law enforcement اکیلی سے نہیں ختم ہوتی معاشرہ جب ریلائز کرتا ہے کہ جب ایک معاشرہ میں کرپشن آتی ہے تو یہ سارے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے ایک cancer ہے جو پریزیڈن شی جن پنگ ہے اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے یہ بڑا popular آدمی ہے اس کی جو سب سے بڑی popularity کی وجہ ہے کہ سات سالوں کے اندر سوہ چار سو وزیروں کو اس نے جیلوں میں ڈالا ہے کرپشن پہ سو یہ اگر ایسے نہیں اوپر جا رہی چائنا انہوں نے کلیم ڈاؤن کیا ہے پاکستان کے اندر جو process ہے change کا شروع ہو گیا ہے لوگ realize نہیں کرے change تو شروع ہو گیا change تو شروع ہوا ہے جب کہ سارے بڑے بڑے اس ملک کے ڈاگو جیلوں سے اندر باہر جا رہے ہیں یہ پہلے تو کوئی نہیں جا رہا تھا پہلے تو کوئی concept کیا پہلے یہ چوری نہیں کر رہے تھے جب چار گناہ کرزہ بڑا تھا تو کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا تھا آج ان ساروں کے چکر لگ رہے ہیں نیب کے باہر کوئی اندر جا رہا ہے کوئی باہر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک sitting government کے دو وزیروں کو نیب نے پکڑ لیا حالانکہ ان کی corruption ہمارے دور کی نہیں وہ کہنے جی بارہ تیرہ سال سال یا پندرہ سال پہلے انہوں نے کچھ کیا تھا ہمارے دور کی نہیں پھر پکڑ کے اندر رہا سو ایک ملک کے اندر پہلی دفعہ ایک شگر مافیا جو سارے ملک کا طاقت بار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شگر انڈسٹری میں پہلی دفعہ ان کے پر انکوائری ان کے کیسز بن گئے ہیں ایف بی آر میں کیسز چلے گئے ان کو ایف آئی ایم اے ان کے ہو گئے ہیں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو چیز تو شروع ہو گیا ہے بہت شکریہ سر صدیق جان سر ایک تو آپ نے اس نے کام وقت میں سب سے زیادہ ہے ایزے پرامنسٹر ٹیو انٹرویوز دیئے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ یہ آپ کا پانچ میں انٹریکشن ہے اور اگر ہم آپ کے انیشیٹیو وہ انیشیٹیو جو صرف آپ نے انہوس نہیں کیے بلکہ جو شروع ہو چکے ہیں کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے یہ بہت سارے ہیں ٹیک سٹائل میں کنسٹرکشن میں انقلاب آیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستر سال میں کنسٹرکشن کے حوالے سے وہ اقدمات نہیں ہو جو آپ نے کیا محولیاتی داشتگردی کے خلاف امین اسلام اور ساٹھ سال کے بعد دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں جی ساتھ سال پہلے دو بنی تھی اب بن رہی ہیں جی سر وہ اصل میں میں نے یہاں تو کیونکہ وزیراعظم بھی اثر ہیں جو پرچی پہ لے کے لاتے تھے تو میں نے کہا میں بھی لکھ رہوں میں نے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے انیشیٹیو نہیں آپ اس اس وزیراعظم سے بہت زیادہ ذہین ہیں سر آپ یہ دس صرف دراخت شہد زیتون سیٹن پولٹر ہیلتھ کارڈ ابھی ڈی جی خان ڈی ویان اور سہیوال ڈی ویان میں اظر مشوانی نے ٹویٹ کے وقت ہے کہ اسی ماں سب کو مل جائیں گے بہت زیادہ انیشیٹیو ہیں احساس پروگرام کے چونسٹ پروگرام کامیاب جوان پروگرام بہت سری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں یا ہوئی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے یا شروع ہونے والی ہیں میرا سوال سری ہے کہ اس ڈھائی سال میں ایک پرسیپشن جو بن گئی ساتھ سے گیارہ بجے تک ٹاک شوز دیکھنے کے بعد وہ یہ بن گئی ہے کہ یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور اس میں آپ کے جو منسٹرز ہیں دیکھیں وزیر اطلاعہ تے شبلی فراز صاحب پی ڈی ایم ایک بات کرتی ہے تو صرف شبلی فراز صاحب کا بنتا ہے کہ یہ اس کو ریاکٹ کریں اس کا جواب دیں آپ کے گیارہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے میڈیا سیل ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں پھر چینلز کو کہتے ہیں خبریں چلائیں آپ کا ایک منسٹر جب اپنی کارکردگی پہ آکے بات کرنے لگتا ہے پندرہ میٹ وہ اپنی وزارت کو بتاتا ہے پہلا سوال ہوتا ہے پی ڈی ایم کے اوپر وہ جب پی ڈی ایم کا جواب دیتا ہے خبر پی ڈی ایم والی چلتی ہے اس کی وزارت کی اوپر نہیں چلتی پی ڈی ایم فوج اسٹیبلشمنٹ آپ سوشل میڈیا پہ پانچ کروڑ لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن پندرہ کروڑ لوگ آج بھی ٹی بی کو سن کے اور پرسیپشن لیتے ہیں تو یہ سریعی جو پرسیپشن ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ بارہ چودہ پندرہ چیزیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں تو یہ کیا آپ کا پلان ہے اور کس طرح سے آپ اپنے منسٹرز کو یہ کہیں گے کہ وہ اپنی وزارتی صرف کر کردگی پہ بات کریں سیاست میں سب بات نہ کریں وہ شبلی فراہ صاحب ہیں وہ بات کریں پہلے تو یہ سمجھیں پاکستان میں ہوا کیا ہے پاکستان میں پینتیس سال سے دو پارٹیز اور مشرف کے دور میں بھی یہی تھے کیونکہ فضل امان ادھر بھی تھا مشرف کے دور بھی تھا یہی زیادہ تر جو 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 پی ایم ایل این ہے یہ مشرف کے دور میں بھی کیوں بن گئی تھی اور انہوں نے صرف پھر واپس ادھر چلے گئے تو وہی لوگ بیٹھے ہوا یہ یاد رکھیں کہ ایک سٹیٹس کو کی بہت پاور ہوتی ہے کنیکشنز بنے ہوتے ہیں میڈیا میں ہوتے ہیں ان کی نیچے تک بیروکرسی میں پولیس میں تو جو سٹیٹس کو کو ڈسلوج کرنا ہے دنیا میں صرف اگر صحیح طرح ڈسلوج ہوتا تو وہ خونی انقلاب ہوتا ہے جب امیدز کو عباسی انہیں ختم کیا تو انہوں نے صرف ایک آدمی بچنے دیا امید کا صرف ایک آدم ایک روائل فیملی سے بچا تھا باقی سب قتل کر دی اور اسی طرح ہی جب آباسی ختم ہوئے تو اوپر سے لے کے نیچے سارے ختم کر دیے تو انقلاب ایسے آتا ہے جب رشن ریولوشن ہوئی تو انہوں نے زار کی ساری فیملی ختم کر دی سو وہ جب آپ نیا انقلاب کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹس کو چینج کرنا اس کو ریپلیس کرتا ہے کوئی یہاں تو عموماً اب جب خمینی کا انقلاب آیا ساری روائل فیملی ختم ایران سے ہم نے ایک خونی انقلاب تو آیا نہیں ہم نے تو بیلٹ کے ذریعے چینج لے کے آئے اب چینج تو آگئے ہماری گورنمنٹ آگئی لیکن سارے کنیکشنز ان کے پرانوں کے ابھی تیس سال کے بنے ہوئے ہیں میڈیا میں بھی ہیں اور میڈیا میں انفورچنٹلی کیونکہ یہ دو پاور میں رہتے انہوں نے میڈیا کے زیادہ تر لوگوں کو کنونس کر دیا ہے کہ کرپشن کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے ساری دنیا میں ہوتی ہے حمزہ شریف کئی بچوں کو تقریر کر رہا تھا کہتا بچوں کرپشن ہوتی ہے ساری دنیا میں ہوتی ہے یعنی ایکسیپٹبل کر دیتے ہیں کرائم کو اس لیے وہ ہمارا میڈیا بھی اس کو برا نہیں سمجھتا سو یہ جب ایک پوری طرح سٹیٹس کو جب آپ اوپر سے تو ان کو ڈسلوج کر دیا وہ تو بھاگیا باہر لیکن اندر تک ان کی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کنیکشنز ہیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں مہاتر محمد اگر کوئی بھی مسلمان دنیا کا سٹیٹس من میں کہوں گا نا وہ مہاتر محمد ملیشیا کو چینج کر دیا اس نے پانچ سو یا چھے سو ڈالر پر کیپٹا تھی جب وہ آیا ہے ناؤزار ڈالر پر چھوڑ کے گیا مہاتر محمد گیا وہاں ایک نواز شریف آ گیا نجیب کے نام پہ اس نے جا کے کرپشن شروع کر دی پیسے بنانے مانی لانڈرنگ اینڈ میں وہی ملیشیا جو اوپر چھوڑ کے گیا تھا وہ مقروض ہو گیا کرزوں میں گر گیا اور مہاتر محمد کو سارے وان پارٹی سسٹم تھا وہی ایک ہی پارٹی بیٹھی ہو تھی ایک دوسری پارٹی بنائی اور انہوں نے مہاتر کو ہیڈ کروایا اور انہوں نے اس کو شکست دے دی جو مہاتر جس پارٹی کا مہاتر خود تھا اور چھوڑ کے گیا تھا اس سے دوسری پارٹی ایک مہاتر نے بنائی اور اپنی پارٹی جس کا وہ کرپٹ آدمی تھا اس کو شکست دے دی دھائی سال میں انہوں نے واپس اس کو گرا دیا مہاتر جیسے آدمی کو سٹیٹس کو انہوں نے اس کو شکست دے دی وہ نہیں چل سکا وہاں یعنی اس سٹیچر کا آدمی بھی کیونکہ وہ سارے اونسی پرانی پارٹی کے نیچے تک سارے کنیکشنز بنے ہوئے تھے یہ نئے لوگ وہ نہیں کوپ کر سکے واپس آگئے ہیں وہی اور ساری جو ایرب سپرنگ ہوئی تھی جو ساری عربوں کے اندر دس سال پہلے ایک ایک ملک کے اندر لوگ نکلے تھے بھائے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ساری ریویس ہو گئی ساری جگہ وہ لوگ واپس آگئے وہ مصر میں ہوئی وہ پھر وہی سیٹ اپ واپس آگیا سو یہ یاد رکھیں یہ آسان نہیں ہوتا جب آپ ایک سٹیٹس کو کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ لوگ پہلے دن سے گرانے پہ لگے ہوئے ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ آج گئی تو کل گئے اب گرائیں گئے اب آ گیا وہ پہلے دھرنا تھا وہ فیل ہوا پھر یہ سو کیونکہ ان کے انٹرسٹ یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے ان کی دکانیں نہیں بند سیاسی جس طرح کے پی کے اندر ہم جب پانچ سال کے بعد کامیاب ہوئے ساری پرانی پولٹکس اڑ گئی تو یہ اب وہی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم پانچ سال اس لیے یہ پورا زور لگا رہے ہیں اس کو گرانے کے لیے اس لیے یہ پورا میڈیا کے پر آنسلوٹ آتا ہے ہر روز ایک چیز ہو جاتی ہے وہ سارا میڈیا شور مجازت ہے اوہ عمران خان نے کہہ دیا کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی ہم یہ نہیں تھے وہ حالانکہ کام میں نے کچھ اور تھا تیاری نہیں تھی وہ سارا میڈیا اسے کہ یہ پلان کر کے ہو رہا ہے سب کچھ پاہفل سٹیٹس کو ہے لیکن انشاءاللہ یہ ہار جائے گیا جی سلام علیکم خانزم ادیل حبیب فرم سیاسا ڈاٹ پی کے آہ فرس اف آل سوشل میڈیا کے حوالے سے میری ایک observation ہے اگر آپ سانیہ نشتر کی آہ ٹویٹر کی فیڈ چیک کریں تو ادھر وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں یعنی کہ اپنی پراغرس بتاتی ہیں کیا انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ دوسرے منسٹرز کے ٹویٹر کے اوپر جائے تو وہاں پہ زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں بھی اس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس instantly information پہنچے اس کا یہ ہے کہ سانیہ ایک پی ایچ ڈی ہے ایک اس کی بڑی لکھی عورت ہے اور اپنے سبجکٹ کو صرف پاکستان دیں ایک internationally اس کا بڑا اس میں بہت بڑا تجربہ ہے اس کا social work کے اندر ٹیکنوکریٹ کر سکتے ہیں چیزیں unfortunately جو political لوگ ہیں وہ زیادہ تر political discourse میں پڑے رہتے ہیں اب بار ٹھیک کہہ رہے ہیں میں سے لیکن ان کو یہ کرنا چاہیے ہے کیونکہ ان کو اپنی منسٹری سے کسی کو رکھ لینا چاہیے جو فیڈ کرے اس کو جی اسلام علیکم sir this is me دعا مرزا فرم ڈیلی پاکستان میرے دو سوال ہیں احساس پرگرام اپکی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا اور اس کے تحت نوجوانوں کو بلا سوٹ کرزیں ملنے تھے اور ایک نوجوان financially empowered ہونا تھا لیکن اس کا ایک بڑا چنک جو ہے ہم نے دیکھا کووڈ آیا تو آپ نے بارہ ہزار روپے فیملیز کو دینا شروع کی ہے ایک بڑا چنک دو سو تین بلین کے قریب وہ اس میں صرف ہو گیا تو مزید احساس پرگرام کو کیسے لے کے چلیں گے کرونا کی وجہ سے emergency ہمیں cash distribute کرنا پڑا اور وہ عبیس تھا کیونکہ لوگ بچارے جو دھیاری دار وغیرہ سارا یہاں تو بہت بھوک تھی اور وہ بہت زبردست پروگرام کرزوں کا بھی اور پھر انکین بھی وہ دھیاتوں کے اندر وہ جو غریب عورتوں کو مرگیاں گائے بہن سے بکریاں دے رہی ہیں جی دوسرا پولیس reform پر آپ اکثر بات کرتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پولیس گردی کے واقعات دن بر دن بڑھتے ہی جائے رہے ہیں حال ہی میں اسامہ ستی کیس ہوا کل لاہور میں دو واقعات پیش آئے تو یہ کیا ہونے جا رہے ہیں پولیس گردی کے واقعات ہیں پر پولیس افسران باغی نظر آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا دیر لگتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہم نے شوکت حانم پشاور کو پونے تین سال میں سیٹ اپ کیا اور وہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل جو کہ ایک اکریڈیڈیشن ایجنسی جو دنیا میں انٹرنیشنل لیول کی ہاسپیلز کی سیٹیفیکیشن کرتی ہے وہ آپ کے ملک میں آتی ہیں آپ آپ کی پوری آڈٹ کرتی ہیں تو اس وقت صرف دو ہاسپیلز دو شوکت خانم ہیں جن کو سیٹیفیکیشن ملی ہوئی ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی اور ایک آگا خان ہے اور ایک الشفاہ ہے صرف چار ہاسپیلز ہیں پاکستان میں جن کو اگر دنیا کے میپ میں سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنل سٹینڈر تو وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈر کا دوسرا کینسر ہاسپیلز وہ صرف پونے تین سال میں ہم نے بنائے اور آج اس کو مل چکی ہے وہ اس کے ایز اپوزڈ لیڈی ریڈنگ ہاسپیلز ہے ہم اس کے پر سات سال سے کوشش کر رہے ہیں ابھی تک ہم اس کو اس لیول پہ نہیں لاسکتے کیونکہ جو پرانے ہاسپیلز کو ٹھیک کرنا اور اس کے سسٹمز کو ٹھیک کرنا وہ بہت مشکل ہے نیا آپ آج آپ نئی پولیس پولیس فورس سیٹ اپ کر سکتے ہیں کالٹی کی بن جائے گی آپ کی موٹر وے پولیس بعد میں بنی تھی موٹر وے کی سٹینڈر اور ہے باقی پاکستان کی پولیس جو پرانی چلی آ رہی ہے اس کو لیے مشکل ہے زیادہ سو یہ یاد رکھنا کہ جب آپ ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے نائنٹی نائنٹی تھری میں ایک لہور ہائی کورٹ نے رپورٹ مگوای تھی exactly جو آپ نے میرے سے بات پوچھی ہے کہ پولیس میں کیوں یہ ایشیوز ہیں لہور ہائی کورٹ نے پوچھا کہ پنجاب پولیس میں کیوں ایشیوز ہیں تو اس وقت کہ جو آئی جی تھے عباس خان انہوں نے نائنٹی ٹو یا نائنٹی تھری میں ایک رپورٹ دی لہور ہائی کورٹ میں اس میں انہوں نے کہا کہ پچیز ہزار یہ شریف تھے تب دونوں یہ ٹوٹ بٹوٹ جو جو دونوں تھے پچیس ہزار انہوں نے پولیس والے بھرتی کیے پنجاب پولیس پچیس ہزار آوٹ آف میرٹ ان میں سے زیادہ تار پیسے دے کے وہ پولیس والے بنے اور پھر اس کی جو ڈیمینگ چیز تھی کہ ان میں نون ہارڈن کریمینلز کو انہوں نے پولیس میں بھرتی کر لیا یہ نائنٹی ٹو نائنٹی تری کی بات ہے سو جب یہ ہوا ہے پولیس کے اندر تو یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دم ٹھیک ہوگا نیا ہمارا ایک سی سی پیو ہمارا ایسا نکوی ہے اسلامباد بیس جنرلیسٹ ہوں آپ نے آغاز میں بات کی کہ ممالک نے چوئیسز ان کو آپٹ کرنا ہوتا ہے فیصلے لینے ہوتے ہیں پوزشتہ ڈھائی سال میں آپ کے حکومت نے بہت سارے فیصلے لیے چوئیسز ریجنل افیرز کے حوالے سے دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو بھارت کے ساتھ کیا موجودہ جو سٹیٹ آف ریلیشنشنشپ سب کو معلوم ہے موجودہ حالات میں اس دیر اینی چانس کے انڈیا کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی تو کونسی پری کنڈیشنز ہیں جس میں ہو سکتی ایک تو یہ بتا دیں دوسرا بھارت is a known adversary اور ہسٹوریکلی جو گلف ٹنگڈمز ہیں ان ایمریٹس ہیں وہ ہمارے دوست ممالک رہے ہیں اب ان کے کچھ ریسنٹ اوورچرز ہیں نیول ایکسرسائزز ہیں جوائنٹ میلٹری ایکسرسائزز ہیں جوائنٹ ڈیفنس پروڈکشن ہے ان کے تعلقات دویو تنک کہ جو انڈین ریچ آؤٹ یا جو ان کا ریلیشنشپ بلڈ ہو رہا ہے اس نے ہمارا ریلیشنشپ کمپرومائز کر دیا ہے خاص طور پر سعودی عرب اور ان ممالک کے ساتھ دیکھیں جو آپ کی انٹرنیشنل ریلیشنشپ ہوتی ہے نا وہ ایک ڈائنیمک پروسسس ہے وہ ایک سٹیٹک نہیں ہوتا وہ کانسٹنٹی چینج ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں بڑی اور بھی ویریبلز آ جاتے جو ہندوستان ہے اس سے تو کلیرلی جب تک وہ کشمیر میں جو انہوں نے کیا ہے آرٹیکل تھری سیمٹی کو ریوک کیا ہے جب تک اس کو ریسٹور نہیں کرتے بات چیت نہیں ہو سکتی جو انڈیا میں ایکچلی گورنمنٹ ہے وہ ٹائم بتائے گا میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر ہندوستان کو نقصان پہنچے گا وہ یہ موڑی حکومت پہنچائے گی موڑن کسی کوئی دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن جو ہماری باقی میرے خیال میں ہماری اس وقت بڑی دیر کے بعد بڑی اچھی ریلیشنشپ ہیں یعنی امریکہ کے ساتھ ہماری کوئی اب وہ ریلیشنشپ نہیں ہے جو ہمیشہ آرڈر ہوتا تھا جی اب یہ کرو تو وہ کرو ہماری ایک بہت ریسپیکٹیبل ریلیشنشپ ہے ان سے بڑی مشکلوں کے بعد اور ہماری افغانستان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشنشپ ہے جو جو گورنمنٹ ہے سارا وقت افغانستان پہلے تو ہمیں بلیم کرتی تھی آج ہماری ان سے بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور طالبان سے بھی ہم بات یعنی ہم نے یہ ٹاکس ٹاکس کروائی ہیں ایران سے ہماری بڑی اچھی ریلیشنشپ ہے اس وقت سعودی ایرابیہ سے بھی ہماری ہماری کسی سے ایڈو ایڈویسل ریلیشنشپ نہیں ہے سب سے ہیں کہ تھوڑی کوئی ٹیمپریچر اوپر چلا جائے گا نیچے آ جائے گا وہ ہوتا رہتا ہے انٹرنیشنل ریلیشن لیکن کوئی دشمنی کسی سے نہیں ہے ہماری سوائے اس وقت ہندوستان سے جو کہ پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلیز کر رہا ہے ایٹی آئی پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہے استمبول تہران اسلامباد ٹرین لائن ہم نے ایک بورڈر بھی نیا اوپن کیا ایران کے ساتھ ریجنل اپروچ ریشن کے ساتھ ترکی کے ساتھ ایران کے ساتھ کیونکہ یہ وہ ڈیسیزنز ہیں جن کی پولیٹیکل کاسٹ ہے تو ریجنل اپروچ آر بھی گوئنگ اہیڈ آر ریلیشنشپ اور اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوں ہماری ٹرکی سے تو خیر بہت اچھی ریلیشنشپ ہے اور ایران سے پہلے ہماری اوبیس ہی ہماری جو لاب سائیڈ ریلیشنشپ تھی اس لیے ایران سے بڑی ایک شروع میں تھی ایسی ریلیشنشپ نہیں تھی جو آج ہے آج ہماری بڑی اچھے انڈرسٹیننگ ہے پرابلم یہ ہے کہ ایران کے پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں اگر ہم ان سے وہ لیول کی ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے پر سینکشنز لگ جاتی ہے وہ پاکستان افورٹ نہیں کر سکتا اس وقت دیکھیں فورن پالیسی میں ایک چیز یاد رکھیں جو پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ اپنا ملک اپنے پیر پہ کھڑاؤ جب تک آپ اپنے پیر پہ کھڑے نہیں ہوتے آپ کی فورن پالیسی کبھی بھی اس طرح کی انڈیپینڈنٹ اور پاورفل نہیں ہو سکتی جو ایک آزاد ملکی ہوتی ہے جو فنینشلی اپنے پیر پہ کھڑاؤ سو یہ کی ہے ہماری اس وقت جو اللہ کا شکر ہے ہمارا جو ملک صحیح طرف جا رہا ہے ایکسپورٹ اورینٹیٹڈ گروتھ ریٹ جب تک پاکستان میں نہیں ہوتی جو کبھی بھی نہیں ہوتی ہم جب آئے تھے ایمپورٹس سکسٹی بلین کی تھی اور ایکسپورٹس گر کے ٹوینٹی بلین پہ پہنچ گئی تھی بیگسٹ ایوٹ ریڈ کا یہ پہلی دفعہ ہے کہ اٹھارہ پسند ہمارے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد گروت ایکسپورٹس اٹھارہ پسند پہ اور وہ بڑی ہیں تو جب تک ہمارا کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے تو اپنے پیر پہ کھڑے ہوں اس کے بعد آپ کی پھر فورن پولیسی ٹرولی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کو بڑا کیفلی بیلنس کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم آریبہ ریپریزنٹنگ بولو جوان آہ میرا سوال آپ سے ایڈوکیشن کے حوالے سے ہے آہ آہ آن آئی آنڈیسٹان آہ 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 oh ہم نے پچھلی امرجنسیز میں بھی دیکھا ہے فلڈس کے بعد بھی دیکھا ہے ارتکوک کے بعد بھی دیکھا ہے کہ پان سے سات سال ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کے اندر ڈیویلپمنٹ بجٹ میں کنسسٹنٹ کٹس لگتے ہیں اس دواب بھی وہ ہم نے ٹرینڈ پنجاب میں دیکھا انیس فیصد کا ڈیویلپمنٹ ایڈوکیشن بجٹ پے کٹ لگا بلوچستان میں ستائیس فیصد کا لگا فیڈرل ایریا میں صرف ایک پرسنٹ انکریز آیا اگر پسلے سال سے کمپیر کریں اور پراببیلی دیموست دیسٹربنگ آسپیکٹ ہے کہ اس وقت شاید خیبر پختونخواہ سب سے اچھا کر رہا ہے گیون کہ ان کا فورٹی تھری پرسنٹ انہوں نے اپنا ایڈوکیشن ڈیویلپمنٹ بجٹ میں انکریز لے کر آئے لیکن اس کے باوجود جو ایک بڑا حصہ ہے ایڈوکیشن بجٹ کا وہ نوننے وال چیز رہے ہیں سوکی پی است من عالی بپرسنٹ ان شکل چلی بجٹی اور معنی ایڈوکیشن بجٹ ایڈوکیشن بنیدش اٹھyi سب سے اچھا فیڈرل ایریا ہے وہ بھی 71% دی گیٹی ہے بلوچستان پیسنٹ پیسنٹ ان پیشنٹ پنجاب ان پیشنٹ �نہ اٹی اٹھ در محلیت یر چیز وا Partner ہ assembolo بس نچ پیچل چیز رہی باس school children in the world right now how will we prioritize education emergencies تو آتی رہیں گی کیونکہ and then within education development expenditure دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ جب آپ کے total tax collection عادی tax پہلے کم ہو کیونکہ آپ کو بتایا کہ صرف تین ہزار لوگ ستر فیزر tax دیتے ہیں لوگ تو tax نہیں دیتے تو پہلے ہی وہ اور پھر عادی چلی جائے کرزوں کے قسطوں پہ تو ملک کے لیے اتنا کم پیسہ کافی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے سو کہیں نہ کہیں cuts لگتے ہیں اور unfortunately جو area جدر ہمیں کیونکہ سارے emergency areas ہوتے ہیں کہیں luxury پہ تو پیسہ خرج نہیں ہو رہا تو ادھر پھر یہ سفر کرتا ہے ہمارا education کی expansion میرے خیال میں کہ یہ جو ہمارا پہلا سال گزرا stabilization دوسرا سال actually covert کی وجہ سے ہم despite covert ہم سارے regional ملکوں میں سے سب سے بہتر نکل چکے ہیں economically لیکن جب تک یہ جو ہمارا آگے آپ جو جانے کا طریقہ ہے wealth create کر کے construction industry کو exports کو IT کو tourism کو یہ ایک passive areas ہیں جدر بڑا ہم تیزی سے اپنی wealth create کر سکتے ہیں اس کا پھر major chunk education کا پر لگائیں کیونکہ ابھی تاک ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا ہمیں education میں لگانا چاہیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں میں آپ کو پھر مثال دے رہا ہوں کہ امریکہ میں two point eight trillion dollars انہوں نے یعنی اٹھائیس ہزار ارب روپیہ انہوں نے stimulus دیا ہے ہم نے آٹھ ارب دیا ہے یعنی یہ اتنی بڑی discrepancy اب جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کئی نہ کئی ملک تو سفر کرتا ہے تو ہمارا بڑا زیادہ share جائے گا education کی طرف اس وقت یہ بھی بہت بڑا handicap ہمیں کہ جو کئی ایسے سبجیکٹ سے جو centralize ہونے جو federal government کے نیچے ہونے چاہیے تھے تی ایٹی ایمینڈمنٹ کے بعد fragment ہو گیا سسٹم ہمارا تو ہم اتنا نہیں کہہ سکتے ہر صوبے کو کہ آپ یہ کریں کیونکہ وہ صوبہ پھر کہتے جی میری تو یہ priority ہے میں ادھر اس یہ تھوڑا ہمیں issue ہے but i agree with you کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتے education کے بغیر